آج ہم بکل شارٹ نوٹس پہ یہاں آئے ہیں کچھ ہمارے نمران وہ یہاں پہ جائنن کرنی ہے کیونکہ ہماری ورکران کو بہت دور دور سے آنا پڑے تو ان کو ہم نے یہاں لائے شاہر مبارک دودھلا مجل باٹھ صاحب رامپورہ راجبہ نسوئی اللہ رجل آپ کو ڤکا روز مکرین شاہر محبوب آپ میں خنایا آپ سے کھڑے رجید رجید مر عطا ملائے رجید 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 سوپور سے ہماری ساتھی آئے ہیں دس بیس ساتھی آئے ہیں جن میں کچھ جی ڈی سی آہ کنڈیٹ بھی رہے ہیں اور کچھ سر پنچ اور سر پنچ حضرات کے ہیں یہ ہماری زون پریزیڈنٹ وار صاحب آہ یہاں سوپور کے ہیں انہوں نے ان کو اپروچ کیا اور آج انہوں نے بازہ اپتہ تور فارم لی جائن کر دیا یہاں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آہ میں دیکھیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پی ای جی ڈی کا بیان آئے یا نہ آئے پی ای جی ڈی بنی ہے کسی ایک خاص مقصد کے لیے بنی ہے جہاں تک میڈم محبوبہ جی کا تعلق ہے کہ ای ڈی کو انہوں نے ان کو ای ڈی نہیں بلایا وہ وہاں سے انہوں نے پانچ گھنٹے ان سے پوچھتاش کی وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کیا پوچھا گیا وہاں کوئی گپلا نہیں ہے کچھ نہیں ہے صرف ایک دباؤ ہے یہ اس لیے دباؤ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو کسی طرح سے توڑا جائے کیونکہ ہم لوگوں کی آواز بنی ہے ہم لوگوں کی ترجمہ نہیں کرتے ہیں محبوبہ جی لوگوں کی ترجمہ نہیں کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ دفعہ تین سو سیتر پینتیس اے جو انہوں نے ہٹایا جو کانسٹوشن آف انڈیا کا ایک حصہ تھا اس کو انہوں نے ہٹایا کیوں ہٹایا اس کو واپس کرنا چاہے آنا چاہے تو اس وجہ سے ان کو شاید وہ خوبزدہ ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے اور ان کو لگتا ہے کہ یہی وہ جماعت ہے جو لوگوں کی ایسپریشنز کا خیال رکھتی ہے اور لوگوں کی ایسپریشنز کی ترجمہ نہیں کرتی ہے نہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ڈار کی وجہ سے چھوڑا یا کیوں چھوڑا وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں اس کا جواب تو خرشد عالم صاحب ہی خود دے سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کے جانے کا ہمیں افسوس ہے کیونکہ ہمارا ساتھی رہا ہے ہمارا ایک لیڈر رہا ہے جب کوئی ساتھی چلا جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کوشش ہے بی جے پی کی یہی کوشش ہے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو توڑا جائے دباو ڈالا جا رہا ہے ہمارے لیڈروں پہ دباو ڈالا جا رہا ہے ان کو یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ پارٹی چھوڑ کر ہو جائے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ یقین دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں کے ہیں جو وہ کشمیر کے لوگ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ہیں اور وہ اس کو مزبوت بنادرے